وفاقی کابینہ اجلاس میں نون لکھ کے بیانیے پر مشاورت اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور جلسوں کا بھی جائزہ لیا گیا وفاقی وزیر شبلی فراز نے بریفنگ میں کہا کہ کسی کو غداری کا سیٹیفیکیٹ نہیں دے رہے بس دشمن کی زبان بولنے سے روکا گیا ہے ہو سکتا ہے نواز صریف کے خلاف ایف آئی آر ان کے اپنوں نے ہی کروائی ہو تین بار منتخف وزرعظم نے قانون کی خلاف ورزی کی کیا نواز صریف پر قانون کا طلاق نہیں ہوتا سوال پوچھا جائے تو کہتے ہیں تین بار وزرعظم رہ چکا ہوں کیا ملک میں مقدمات عمران خان کے علم میں لاکر درج کیا جاتے ہیں اجلاس میں وزرعظم آفیس اور ایوان سادر کو تین تیس بلٹ پروف گارییں استعمال کرنے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا اب کسی بھی شخص کو جس کے جہدادیں باہر ہوں جس کی کرپشن مانی گئی ہو اس قسم کے لوگوں کو منپلیٹ کرنا یہ میں باہر کے دشمنوں کی بات کر رہا ہوں وہ آسان ہوتا ہے عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو انہوں کبھی پریشر میں آتا ہے اور نہ وہ بلکہ اس کو اور بھی مضبوط کرتا ہے پریشر آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کتنی افائیارے ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ہوتی ہیں اور وہ پریم میسٹر عمران خان کی کہنے پہ ہوتی ہیں یا پریم میسٹر عمران خان کے نالج میں ہوتی ہیں ان کی اپروول سے ہوتی ہیں جو بیانیہ ہمارے دشونوں کا ہے اگر وہی بیانیہ کوئی اگر ہمارا کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کا بھی بیانہ وہی ہو تو ہم اس سے کیا انفر کریں گے ہم یہ کریں گے کہ آپ یار دشمن کی زبان بول رہے ہو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دشمن کی زبان بولیں گے تو پھر اس میں کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہیں